شیخ محترم پہلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد اگر زندگی میں شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہو تو ایسی صورت میں والدین کو کیا یہ حق ہے کہ جہاں پر سارے بچوں کو کچھ اپنا پیسہ وغیرہ دے رہے ہیں تو اس سے اس پیسے کو روک لے کیونکہ وہ شریعت کی کچھ خلاف ورزی کر رہا ہے یہ اس کے لئے جائد ہے والدین کے لئے یا نا جائد ہے دیکھئے یہ روکنے کی کئی صورت ہوتی ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کی تربیت اس کا خان خرج ابھی باپ ہی کے ساتھ ہے لیکن وہ کچھ ایسی خلاف ورزی کر رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے باپ کی بات نہیں مانتا یا یہ کی کچھ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے تو اگر بطور تنبیہ کے بطور سزا کے یہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرق نہیں لیکن اگر اس کی صورت یہ ہے کہ بعض بچوں کو بطور حدیعہ اور تحفہ کے کچھ چیز دیتا ہے اور بعض کو اس لئے روک لے رہا ہے کہ یہ نیک نہیں ہے یا یہ میری خدمت نہیں کرتا ہے تو یہ چیز جائد نہیں ہے کسی کو خاص کرنا کسی کو خاص کرنا کسی حدیعہ اور تحفہ سے چاہے زمین کی شکل میں ہے مال کی شکل میں ہے کسی بھی شکل میں یہ چیز جائد نہیں ہے تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی میرا سے بے دخل کر دینا جیسا کہ ہمارے یہاں ایک عام چیز چلی ہوئی ہے عاق کرنا ہے نا اسے عاق کرنا تو اور یہ بہت عام ہے جبکہ یہ چیز قطعا جائد نہیں ہے کسی انسان کو اپنے مال کا اختیار اپنی وفات کے بعد نہیں رہتا ہے اپنی وفات کے بعد نہیں رہتا ہے اللہ تعالی نے صرف اختیار دیا ہے آپ کو کتنا ایک تہائی کا ایک تہائی میں سے آپ جس کے لئے چاہیں وسیعت کر سکتے ہیں جس کے لئے چاہیں آپ اس کو وقف کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ ورثہ میں سے نہ ہو شرط ہے کوئی ورثہ میں سے نہ ہو اس کے علاوہ جو بیٹے کا حق بیٹی کا حق ماں کا حق باپ کا حق بیوی کا حق شریعت نے متعین کیا اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے نہ آپ کے لئے جائز ہے اور نہ ہی آپ ایسا کریں تو وہ مناقید ہوگا شرعی طور پر یہاں پر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک والد جو ہے اپنے تین چارہ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں ان کو اپنی کمائی میں سے جبکہ وہ سب بے نیاز ہیں اپنے اپنے جگہ کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو ہر مہینہ ہر ایک کو بھیجتے رہتے ہیں تو یہاں پر اگر کوئی شریعت کی خلافتی کرنا شروع کر دے یا ان کے والد کی یہ نافرمانی کرنا شروع کر دے تو وہ کمائی روک سکتے ہیں جو بھیج رہے ہیں وہ چیز بھائی یہی چیز تو حدیعہ اور تحفہ ہے نا حدیعہ اور تحفہ ہے یہ وقتی طور پر ہو بطور تنبیہ ہی گئے تو ٹھیک لیکن ایک مستقل اس سے صرف اس بنیاد پر کہ ہماری خدمت نہیں کرتا ہم اس کو کم دیں گے ہماری خدمت کرتا ہے اس کو ہم زیادہ دیں گے یہ چیز جائز نہیں ہے اچھا یہاں پر ضرورت اور حدیعہ میں کیا فرق محسوس کی رہیں گے جیسے شریعت میں یہ بھی کچھ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی لڑکے کے پاس ضرورت زیادہ ہو تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے ہاں تو ظاہر بات ہے وہ ضرورت جو چیز ضرورت کسی معاشرے میں سمجھی جاتی ہے معاشرے میں کوئی چیز ضرورت جہاں سمجھی جاتی ہے وہ ضرورت جس سے زندگی کے امور زندگی کا ایک معاشرے کے مطابق لے چلنا اس پر جو ہے منحسی رہے وہ اس چیز اس میں ساری داخل ہو بھلے سے وہ سارے بے نیاز تھے پہلے سے تین بیٹے ہیں کسی کے اور تینوں اپنی کمائی کر رہے ہیں ابھی آپ کرے ہیں کہ بے نیاز دوسرے کرے ہیں کہ ضرورت نہیں مثال کے طور پر ہر کوئی ایک جیسے کما تو نہیں سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے تو وہی بے نیاز نہیں ہوا نا وہ تو مجبور ہوا نا تو اس کی ضرورت پورے کرنے کے مطابق اس کو دی جا سکتی اگرچہ تھوڑا زیادہ ہو جائے اگرچہ زیادہ ہو جائے ضرورت پوری کرنے کے یعنی مثال کے دور پر ایک لڑکی کی تنخواہ پچیس ہزار ہے دوسرے کی پچیس ہے اور تیسری کی پندرہ ہے ہاں لیکن پندرہ والا کیا جس معاشرے میں رہ رہا ہے اپنا خرج پورا نہیں کر پاتا کمالیات کی بات نہیں ہے معاشرے مطابق اپنے ضروری اخراجات جو ہیں کھانے کے پینے کے دواء کے علاج کے یہ جو چیزیں ضروری ہیں یعنی اس کو دے سکتا ہے زیادہ دے سکتا ہے یعنی باپ نے یہ بیٹے کو اگر دس دیتا ہے اس کو دس دیتا ہے اس کو پندرہ دے سکتا ہے اس کو پندرہ دے سکتا ہے ارے اس کے ہاں مثلا بیماری آگئی ہے کی نہیں ہے وہ بیماری آگئی دہر بعد اس کے علاج کے لیے دے وہ اس کے اوپر قرض ہو گیا اس کو عدا کرے وہ لیکن یہ نہیں کہ مستقل یہ متعیر نہیں کر دے کہ اس کو اتنا دے کہ ہو سکتا ہے آج اس کا خرط زیادہ کل کم ہو جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا آج ایک شخص ہے اس کے ساتھ وہ بیماری ہے الحمدللہ کل شفا ہو جائے اس کو ضرورت نہیں ہے تو اصل چیز یہ نہیں دیکھی جائے کہ کم کمائی یا زیادہ کمائی یہ نہیں دیکھا جائے گا اصل کیا دیکھا جائے گا اس کی ضرورت اور حاجت تو حاجت کے مطابق لے لے اپنا وہ ضرورت کبھی بڑھ بھی سکتی ہے گھڑ بھی سکتی ہے کم ہو سکتی ہے جا بھی سکتی ہے یعنی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی سارا کا سارا یعنی جو تیس ہزار روپے اگر سب تینوں بچوں کو دیا کرتا تھا تو وہ سارا ایک کو دے دے ضرورت کے حساب سے اور دوسروں کو کچھ نہ دے بھائی دوسرے ضرورت مند نہ ہو ہاں تو ٹھیک ہے دے دے کوئی حرج نہیں یہ بھی شکل جائز ہے یہ بھی شکل جائز ہے تو یہ روکنے کی جو شکل ہے یعنی شریعت کی خلاف وردی کی وجہ سے روکنا جائز نہیں ہے تو وقتی نہیں شریعت خلاف وردی اس مراد یہی واضح نہیں ہے کیا چیز ہے وہ نہیں شریعت کی بہت ساری خلاف وردیاں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھنا چھوڑ دے لڑکا بے دین بن جائے بھائی بے دین بن جائے اگر ایسا ہے جو کافر ہو گیا تو کوئی بات ہی نہیں اس کو بالکل آگ کر سکتا ہے وہ یا اپنی یعنی طلاق اللہ کے معاملے میں بیوی سے بے انصافی کر رہا ہے یہ بھی چیز ہو سکتا ہے اللہ کل حال دیکھئے یہ بہت سی صورتیں ہیں اس کے لیے مستقل ادھا کے ایک مجلس چاہیے سرا چلیں گے تو پوری مجلس ہی ختم ہو جائے گی اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے یہ چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ بطور تنبیہ ہی کے روکے گا بطور استقلال کے نہیں سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے وارسہ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 5089 59707 وارسہ پر سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966 502627 62 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور اپسائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ